بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے میرا نام انام الہی ہے اور میں ٹرک آرٹسٹ ہوں میرا جو آبائشہ ہے وہ چنیوٹ ہے اور بچ پر میں چونکہ ہم ٹیکسلا میں مقیم تھے تو وہاں پڑھائی مکمل کرنے کے بعد میں نے مہتری کرنے کے بعد وہاں کی ایک لوکل ٹرک ورکشاپ میں جانا شروع کیا کیونکہ شروع سے ہی مجھے ٹرکوں پر لگے ہوئے پھول بوٹے اور کلرز غیرہ وہ متاثر کرتے تھے تو وہاں میں نے ایک استاد کے ذریعے سایا کام شروع کیا دو تین سال میں نے ادھر کام کیا اس کے بعد پھر مجھے کام کا شوق ہے مزید پڑھا پھر میں لہورہ آگیا اور یہاں سے میں نے پینٹنگ کا ڈپلومہ کیا جس میں رائٹنگ کیلیگرافی پورٹیٹ لینڈسکیپ اور یہ ساری چیزیں وہاں سکھائی جاتے تھیں اس کے بعد میں دوبارہ ملک کے ٹیکسلا گیا اور وہاں میں نے پینٹنگ کی شام بنائی وہاں میں نے تقریباً پانچھے سال کام کیا اس کے بعد پھر یہ ہے کہ میں کراچی چلا گیا اور وہاں میں نے مطلع فیرلٹ ایڈگ ایجنسیز کے ساتھ ایز این آرٹسٹ میں نے اوپل میڈیا کے کام کیا اور وہی میری ملاقات حیدر علی سے ہوئی جو کہ ورلڈ فیمیس ٹرک آرٹسٹ ہیں تو ان کے ساتھ میں نے تقریباً تینہ چودہ سال ٹرک آرٹ کا جو کام ہے وہ کیا ابھی جو انسا ہے میں تقریباً کوئی عرصہ تینہ چودہ سال سے میں ادھر لاہور میں ریاض پذیر ہوں اور ٹرک آرٹ کا میں کام کر رہا ہوں ساتھ میں ایک ایجنسیز آرڈنزیشن ہے وہاں میں ایز این آرٹسٹ کر رہا ہوں وہاں میں بچوں کو بھی سکھا رہا ہوں ساتھ میں ٹیچرز کو بھی ٹرین کر رہا ہوں اور ٹرک آرٹ کا جو کام ہے وہ میں کر رہا ہوں لوگ یہ اپنے ملدہ کی بھی ٹیرے میں کروا رہے ہیں فرنیچرز کو پر ہو رہے ہیں ایک دو فیشنل برینڈ ہیں ان کا میں کام کر رہا ہوں بلدہ یہ جوٹے ہیں ان کو پر کام ہو رہا ہے لیٹس ہیں ان کو پر ہو رہا ہے فرنیچرز کو پر لوگ کروا رہے ہیں لوگ کلے ٹرک آرٹ کے کام کو آگے ہیں کہ آپ آج پر ڈیٹلز ہو رہا اگر تو ٹرک آرٹ کے کام ہو نہیں رہا یہاں پہلے ایک شہر میں ٹرک آرٹ کی مطلق کہ پانچ یا چھے ورکشاب ہوتی تھی وہاں آپ کو مشکل سے کوئی ایک آز ورکشاب ملے گی جس طرح کہ لاہور میں ٹرک آٹ کی کوئی ورکشاب نہیں ہے جہاں ہی کہ پورا پیٹ فورٹ ٹرنک پینٹ ہوتا ہوں اس وجہ سے ٹرک آٹ کو زندہ رکھنے کے لیے اس کی پرموشن کے لیے میں مطلق کے مختلف سکوٹ ویرے میں جا کے ماں بھی میں ٹرک آٹ کی ورکشاب کروا رہا ہوں اور ہماری جو نیت نسل ہے وہ بھی اس آٹ کو سیکھ سکے اور آگے مطلب کہ اس کو بڑھا سکے اب میں آپ کو تھوڑا سفر ٹرک آٹ کی ہسٹری کے بارے میں بتانا چاہوں کہ یہ کہاں سے شروع ہوا کیسے شروع ہوا اس کا اوریجن کا ہے تو ٹرک آٹ جو انس ہے نا یہ اصل میں تو یہ اس کا اوریجن تو مطلب کہ انڈیا میں ہے تو وہاں سے یہ بومبیہ سے جو انس ہے وہ شروع ہوا تو جب یہ کہ نائنٹین فورٹی سیون میں جب مطلب کہ لوگ وہاں سے مائگریٹ ہو کے ہی ذر آئے تو وہ اپنے بیل گاڑیوں پر اونٹوں پر آئے تو کچھ وہاں سے جو نقشن نگار ہیں وہ اپنے بیل گاڑیوں پر مطلب کہ انہوں نے بناتے تھے کچھ اونٹوں پر جو اونٹ گاڑیوں پر بناتے تھے تو جب مائگریٹ ہو کر آئے تو اس ٹائم کیونکہ اونٹوں کا بیل گاڑیوں کا بگیوں کا ان جیزوں کا دور تھا تو اس کے اوپر لوگ جو انس ہیں وہ اپنے جو نقشن نگار ہیں جو پھول اوٹے ہیں وہ مطلب کہ بناتے تھے اس کے بعد پھر آستا آستا یہ مطلب کہ تاموں کو اوپر آ گیا پھر یہ کہ رکشوں کو اوپر بسن کو اوپر پھر یہ ہے کہ یہ ٹرکوں کو اوپر ہونے لگ گیا تو اصل میں اس کا جو ٹرک آٹ اس کا نام جو اس ہے وہ انگریزوں نے اس کو نام دیا ہے جب یہ کہ ہیڈر جو اسے ہیں وہ مطلب کہ ایک ٹرک کو لے کر امریکہ کے اور وہاں کی مزر میں وہ ٹرک کھڑا ہو گیا اور جو بھی کے بیٹی کے سارڈیز ہیں جو لیڈیز کے فیبریک سوٹ ہیں کس کو اوپر ٹرک آٹ کا کام ہو رہا ہے اور لوگ کے اب یہ کہ پہلے تو یہ ٹرک آٹ کام سے ٹرکس پہ رہا تھا اب یہ کہ لوگ ترے اب اس کو ٹرک آٹ کروانا جہون تاں بہت مطلب کہ وہ اچھا سمجھتے ہیں ، کہ یہ ہمارے گھروں کے اندر جہون تاں، وہ ٹرک آٹ کر رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ لوگ انٹیریر کے اندر جہون اور جہون ساں ہو گا کر رہے ہیں پھر یہ کہ ٹرک آٹ جو انسا ہے وہ فرنیچر کے اوپر ہو رہا ہے اور ڈیفرنٹ جو مطلب کہ فیشن برینڈ ہیں وہ اپنے پروڈکٹ کے اندر اس کو یوز کر رہے ہیں جو بھی ہماری جو ڈیکریشن کی جو آئٹم ہیں جو گفٹ آئٹم ہیں اس کے اندر بھی جو انسا ہے وہ ٹرک آٹ کو یوز کر رہے ہیں تو ویسے تو یہ کہ آپ ٹرک آٹ مطلب کہ بہت مطلب کہ اس کو فادر بہت لائک کرتے ہیں اور تو یہاں کی جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے وہ بہت لائک کر رہی ہیں تو ٹرک our جو ہماری فیشن انڈسٹری میں بہت اچھے طریقے سے جو انسا ہے وہ چلا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو ترک آٹ تو جونسا ہمارے جو سکول ہیں مزا جس نہ کے لڑ Addis ہیں تو انہوں نے جو ہمارے جس سبجیکٹ ہیں اس کے اندر انہوں نے جو آرٹ کے سبجیکٹ ہیں اس کے اندر انھوں نے ٹرک آرٹ کو ضائل ہے جس سبجیکٹ جو ہمیں بھی شامل کر لی ہے تو اس وجہ جیسے میں بھی دیئے کہ مختلف سکول کے اندر بھی جا رہا ہوں اور وہاں ٹرک آٹ جونس ہے وہ ٹیچرز کو بچوں کو سکھا بھی رہا ہوں تاکہ ہماری جو نئی نسل ہے وہ بھی اس کو سیدھ سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور ٹرک آٹ جونس ہے اس کا ملک کے نام جونس ہے دنیا میں امن کا پیغام لے کر جونس ہے وہ اس کو ہم پوچھانا چاہتے ہیں اچھا یہ کہ میں ٹرک آٹ پہ ہی بات کروں گا کہ ٹرک آٹ جونس ہے اب ہمارا ہے یہ چونکہ ہمارا اپنا جونس ہے پاکستان کا اپنا آٹ ہے اور اس نے جونس ہے پوری دنیا میں جونس ہے پاکستان کا نام روشن کیا ہے اور ہم کلس کے ذریعے جونس ہے پوری دنیا کو مطلب کے امن کا پیغام دینا چاہتے ہیں تو ہم مطلب کے میری مطلب کے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان سے یہ مطلب میری درخواست ہے کہ آپ اس کو جونس ہے نا اید سبجک جونس ہے نا مختلف یونیورسٹیز میں کالیجز میں اور سکولز میں جونس ہے نا اید سبجک اس کو مطلب کے آپ لاؤنج کر اس کو پڑھایا جائیں تاکہ جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ اس کو ہمارا جو یہ آرٹ جونس ہے ہمارا ختم ہو رہا ہے اس کو زندہ رکھنے کے لیے اس کی پرموشن کے لیے وہ مطلب کے کام کریں اور یہ ہمارا آرٹ جونس ہے نا دوبارہ جونس ہے پہلے کی طرح نا قائمت دائم ہو جائے اور یہی میری کوشش ہے کہ میں اپنے طور پر تو کوشش کر رہا ہوں کہ جا میری کوشش ہوتی ہے میں سکولوں میں مطلب کے ورکشاب کروا رہا ہوں ٹرک آٹ کی تاکہ لوگ اس سے زیادہ زیادہ جونس ہے نا وہ مطلب کے سیکھ سکیں اس کے جو بھی موٹیف ہیں ڈیزائن ہیں کیونکہ یہ ہمارے جو کلچر ہے جو ٹریڈیشن ہمارا اس کی اکاسی کرتے ہیں جو ٹرک آٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ میری درخواست ہے کہ حکومت جونس ہے جونس ہے نا اپنے جو سلیبس ہے اس کے اندر اس کو شامل کریں جو یونیورسٹیز کے اندر یا یہاں آرٹ کالی جائیں جہاں مطلب کے آرٹ سکھایا جاتا ہے تو ٹرک آرٹ کو سبجک جو انسے نے اس کو اس میں شامل کیا جائے اور اس کو مطلب سے سکھایا جائے تاکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اس کو بھی سیکھ سکیں اور اس کو آگے مطلب سے زندہ رکھنے کے لئے اس پر کام کر سکیں